جی اسلام علیکم اپنا گھر ڈاوٹ پی کے یوٹیو فیملی دس اس اسد علی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آج کے جو گھر ہمارے پاس موجود ہے it is a 5 مرلا ہاؤس اور ہم کھڑے ہیں پاکستان ٹاؤن ہل ویو بلوک اسلام آباد کے اندر تو سب سے پہلے اگر ہم گھر کی itself بات کریں اس کے structural components کے اندر کچھ flaws ہیں جو آگے چل کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا and this is an almost triple story house اس گھر میں basement first floor اور ground portion موجود ہیں اگر ہم street view کی بات کریں تو we have got 50 feet wide cemented road in front of this house overall یہ area کافی neat and clean ہے پاکستان ٹاؤن ہل ویو بلوک آپ میں سے کافی کم لوگ کو بتاؤں گا یہ main پاکستان ٹاؤن کے ساتھ ہی situated ہے لیکن اس کا added benefit یہ ہے کہ یہاں کی streets جو ہیں وہ main road جو ہیں وہ 100 feet wide ہے اور secondary roads جو ہیں وہ 50 feet wide ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر ramp موجود ہے street کا یہ end ہے آپ کو پیچھے نیچے والی سائٹ پہ یہاں پہ cbr town ابھی نظر آ رہا ہے سو یہاں سے ابھی ہم اس گھر کے اندر itself چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں left side سے رستہ نیچے جا رہا ہے towards the basement اب اس گھر کے structural component کے اندر کیا flaw ہے وہ یہ ہے کہ جی گھر کا جو front ہے وہ 30 feet ہے لیکن جب آپ left side سے گھر میں آگے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ترچہ پن نظر آتا ہے جس کی وجہ سے گھر ایک side سے یعنی جو plot ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسری side سے یہ plot جو ہے وہ تھوڑا سے ترچہ ہے اور ابھی ہم گھر کے اندر چلتے ہیں اگر میں کار پوچھ کی بات کروں تو ایک چھوٹی گاڑی آپ کی یہاں پہ جو ہے وہ easily park ہو سکتی ہے اور اگر آپ اپنا پاکستان housing scheme کے loan کی بات کریں کیونکہ آج کل comments میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ loan لوگ گھر سے زیادہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار اسد بھئی یہ تو بتائیں گھر بشک جیسا بھی ہے لیکن اپنا پاکستان housing scheme کے تحت اس گھر پہ loan مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا اور گورنمنٹ کی اس کاوش کو میں بہت زیادہ واضح الفاظ میں appreciate کروں گا i have got all the accolades for the government of Pakistan they have done a brilliant job ایسے لوگوں کو گھر ملا ہے like جو کہ پچاس ہزار چالیس ہزار جن کی تنخواہ تھی اور اس میں سے تیس ہزار تو ان کا مہانہ خرچہ تھا باقی بچت دس ہزار ہی ہوتی ہے تو اگلے بیس سالوں بھی وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم پیسے add کر کے گھر بنا سکیں گے لیکن گورنمنٹ نے support کیا اور آج وہ لوگ اپنے گھروں کے مالے کے اور کتنے لوگوں کی مجھے even calls آتی ہیں مجھے دعائیں دے رہے ہوں تھے کہ آپ کے طرح ہم نے گھر purchase کیے تو ایک خواب ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا تو اینیویز اس گھر پہ آپ کو اپنا پاکستان housing scheme کے طرح loan مل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ان کا map ہے وہ cda سے approved ہے تو ابھی ہم یہاں سے آئے ہیں جی اس گھر کے اندر ڈرائنگ روم آپ نے دیکھا آپ نے ٹی وی لاؤنج دیکھا آپ نے kitchen دیکھا اب problem یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ہر portion کے اندر ایک ہی bedroom نظر آئے گا کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو کے start میں بتایا تھا کہ اس گھر کے structure components کے اندر تھوڑا سا issue ہے naturally یہ cutting اس طرح کیا کہ یہ آخری plot ہے اس وجہ سے یہ ایک side سے ترچہ ہے تو آپ کو ground portion میں first floor اور basement میں ایک ایک bedroom ملے گا اور یہاں سے ہم پیچھے آ جاتے ہیں تو اس کے side پہ نیچے والی side پہ ہمارے پاس cbr town اور یہاں سے آپ کی main road آپ کو سمجھے نظر آئے گی پاکستان town hill view block کی overall اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ rooms کم ہیں یعنی کہ آپ ground portion میں ایک room ہے first floor میں ایک bedroom ہے basement میں آپ دو bedroom ہیں it depends upon person کافی لوگوں کو زیادہ لوگوں کو اس طرح کے گھر نہیں پسند آتے اور personally مجھے بھی زیادی بات ہے اس طرح کے گھر جو ٹیڑے ترچھے گھر ہوتے کئی لوگ اس میں مزی کی بات کافی ایسی باتیں بھی سنی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ترچھے گھر میں پانی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے گیس کی اپلیکیشن یہاں پہ ہر جگہ پہ گیس لگی ہوئی ہے پانی بزلی گیس کے لانج اور پرینشانی سے آزاد ہیں دوسرا چیز یہ ہے کہ پی ڈی ڈی کامرشل سنٹر ہے پنڈی اسلام باد سب سے بڑا کامرشل ایری جہاں پہ آج کافی رش ہو کی ہے اور یہ راجہ بزار کی صورت پیش کرنے لگ پڑا تو یہ بلکل یہاں سے وارکنگ بسٹنس پہ جہاں پہ ہر چیز مل جاتی تو اب ہم آتے ہی اگین اسی طرح کا نقشہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترشا پلوٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ یہاں پہ کبر دی گئی ہے تو اگر میں گھر کی پرائس کی بات کرو تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1 کروڑ 80 لیکس اب اس کی ریزن صرف یہ کہ ہلوی بلوگ جو پاکستان ٹاؤن کے ذرا expensive ہے کیونکہ اس کی روڈ وغیر کھل لی ہیں یہ اس میں کچھ سوچا جا سکتا ہے لیکن اگر میں رنٹل ویلی کی بات کرو تو اس گھر کی رنٹل ویلی کافی اچھی ہونی والی ہے بیسمنٹ پلس پلس آپ جو گراؤن فلور ہے ان تینوں کو اگر آپ رنٹ آؤٹ کرتے تو 60 to 65 thousand یا 70 thousand کے ملنا والا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پلس ہے for sale B 17 multi gardens اسلام باد کے B block کے اندر 24 مرلا یہ پلس ہے اور اگر میں اس کی بات کروں تو 3 کرو 20 لائکس اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو یہ پلس میرے بلکہ میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی مجھ بھی کھلا لیں کرکٹ آپ سو خیر ابھی ہم آ چکے روف ٹاپ پہ روف ٹاپ پہ آپ آ کو اس گھر کا بلکل صحیح طریقے سے آئیڈیا ہو جائے کیونکہ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بلکل اوپن کر میں ابھی تک سیم نظر نہیں آئی اب آپ لوگ کہیں گے کافی لوگ یہ کہیں کہ فریش پینٹ ہو ہے لیکن جہاں پہ سیم ہوتی ہے دوسرے دن ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اوور آل انہوں نے وینٹیلیشن کا سیسٹم کافی اچھا اوور پرائیس سلائٹلی ویری مچ امبیشیس جو اس گھر کے آنر ہے وہ میرا خیل سے کافی داتا ہے امبیشیس ہے کہ اس پرائیس میں ان کا گھر یہ سیل اور وہ یہاں پہ خوشی سے رہی اپنی فیملی کے ساتھ اس کے لاب کوئی سیجیشن ہوں تو کمنٹ میں بتا دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مجھے بہت غصہ آرہا اس بات پہ میں نے کہنا کیا چھوڑ دی سبسکرپشن کا آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کرنا چھوڑ دی ہے تو تو یہ لاسٹ بیڈروم ہے اس گھر کا ٹوٹل اس گھر میں فور بیڈروم تھے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ